بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو زی چینل آئیے ہم چپٹر نمبر سیون آسیلیشن کے کونسپچل کو ڈسکس کرتے ہیں کوششن نمبر ون کوششن نمبر ون گیو تو اپلیکیشن ان وچ ریزوننس پلیز ان امپارٹنٹ رول سٹوڈنٹس اس قیشن میں ہم نے تو ایکسامپلز جس میں ریزوننس کا امپارٹنٹ رول ہو ایکسپلین کرنی ہے ویسے تو ریزوننس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں لیکن اس قیشن میں ہم جو ڈسکس کریں گے ان میں سے ایک مائکرو ویو اون اور دوسری ریڈیو ہے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ مائکرو ویو اون میں کھانے کو بغیر کسی فلیم کے یا ہیٹر کے گرم کیا جا سکتا ہے یہاں ریزوننس کے فنومنوں کو استعمال کرتے ہوئے کھانے کو گرم کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ فوڈ میں وارٹر اور فیٹ کے مالیکیولز موجود ہوتے ہیں جس طرح ہر ایک اوبجٹ کی ایک خاص فریکونسی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اب وائبریٹ کرتا ہے ایک سمپل پینڈولم کی فریکونسی کچھ اور ہے ماسپرنگ سسٹم کی فریکونسی کچھ اور ہوگی اسی طرح اگر آپ ٹیبل کو بجاتے ہیں اس کی فریکونسی اور ہے اور اگر آپ کسی اور برطن کو سپون کو وائبریٹ کرتے ہیں اسے ہٹ کرتے ہیں اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے ہر ایک اوبجٹ کی ایک خاص فریکونسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ وائبریٹ کرتا ہے اسی طرح فوڈ کے اندر موجود وارٹر اور فیٹ مالیکیول کی بھی ایک خاص فریکونسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ وائبریٹ کر سکتے ہیں تو مایکرو ویو اون میں خاص طرح کی مایکرو ویوز جنریٹ کی جاتی ہیں جن کی فریکونسی فوڈ کے اندر موجود وارٹر مالیکیول اور فیٹ مالیکیول کے فریکونسی کے برابر ہوتی ہے جب یہ مایکرو ویوز فوڈ پر پڑتی ہیں تو ان میں ریزونس پیدا ہوتی ہے ان میں آسیلیشن پیدا ہوگی فیٹ اور وارٹر مالیکیول کی کائنیٹک انرجی بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ ریزونس کی وجہ سے انرجی کا ایبزارپشن وہ سب سے زیادہ ہوگی ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جائے گا اور اس طرح فوڈ جو وہ گرم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا تیمپریچر بڑھ جاتا ہے ستھونس ہم نے یہ آنسر لکھا ہے اگر اس ک ​ٹر چلی جونسی پیدا ہے اس کانسانے کے پہنر mom podnikguard جنس پ پتی找نا 연ڑے ہیں دوسری ایگزمپل ریڈیو رسیور کی ہے ایک ریڈیو سٹ کے اوپر ہم اپنے چوائس کا کوئی بھی ریڈیو سٹیشن سلیٹ کر سکتے ہیں چاہے ہم نے نیوز سننی ہو میوزک سننا ہو کسی بھی ریڈیو سٹیشن کے اوپر ہم اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں ایک ریڈیو کے انٹینہ پر مختلف ریڈیو سٹیشن سے ویوز آ رہی ہوتی ہیں ویوز ٹرائک کرتی ہیں ہر ایک ریڈیو سٹیشن کی اپنی ایک فریکنسی ہوتی ہے ایک ریڈیو سٹ کے اندر ایک انٹرنل سرکٹ ہوتا ہے جسے لسی سرکٹ کہتے ہیں اس کی بھی ایک خاص فریکنسی ہے جسے ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی کپیسٹنز کو چینج کرتے ہوئے جب ہم اس سرکٹ کی فریکونسی کو چینج کرتے ہیں ایک ریڈیو سیٹ کی نوب کو گھوماتے ہوئے اور جب یہ اس ریڈیو سیٹ کے اس سرکٹ کی فریکونسی کسی خاص ریڈیو سٹیشن کی فریکونسی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو ریزوننس کی وجہ سے اس ریڈیو سٹیشن کے سگنل وہ اس میں آسانی سے ایبزارب ہوں گے اس کے لیے انرجی ایبزاربشن سب سے زیادہ ہوگا ایمپلیٹیوڈ آف وائیبریشن ان ویوز کے لیے بڑھ جاتا ہے اور وہ ہی سٹیشن ہم سن سکتے ہیں ریڈیو سیٹ پر کسی خاص ریڈیو سٹیشن کو سننا اس کو ٹیون کرنا وہ بھی ریزوننس کی وجہ سے ہی ممکن ہے تو یہی ہم نے اس کے ممطلق لکھا ہے ٹیوننگ آف ریڈیو is another important application of resonance ریڈیو ویوز from many ریڈیو سٹیشن operating at different frequencies fall on the antenna of ریڈیو سیٹ when we turn the knob of our ریڈیو سیٹ then are actually changing the natural frequency of a circuit in ریڈیو سیٹ when this frequency matches with transmission frequency of a particular ریڈیو سٹیشن then maximum absorption of energy take place and we can hear only that station تو سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو یہ question سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے like کریں اپنے باقی دوستوں کے ساتھ share کریں اور channel کو subscribe کریں thank you